اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھو اگر جب ہم اس نیت سے کہا کرو یہ سوچ کے کہا کرو کہ میں کتنی بڑی دعا دے رہا ہوں اور اس دعا میں کیا کچھ پنہاں ہے یہ سوچ کر کرو اور اگر آدمی یہ سوچے کہ دن بھر میں کتنی مرتبہ میں دوسروں کو السلام علیکم کہتا ہوں اور کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ یہ سب ہی رد کر دیں گے سب کو رد کر دیں گے سب کی یہ دعا رائے کا جائیں گی بیکار جائیں گی ارے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سے امید رکھو کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور جب قبول ہوگی تو ساری دین و دنیا کی نعمتیں راحتیں اور حاجات کے پورا ہونے کا اس میں اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے لہذا اس کی نعمت کے قدر پہچان کر سوچ سمجھ کر کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جواب اس کا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جواب جو ہے وہ بھی اسی معنی کا کہ بھئی تم نے میرے لئے دعا کی ہے سلامتی کی رحمتوں کی برکتوں کی میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سلامتی دے رحمتیں نادل فرمائے برکتیں آتا فرمائے تو یہ جواب ہے اور قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا حجی تم بتحیت فحیو بی احسن منہا او ردوہا قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب یا تو بہشاہی دو جیسے اس نے جیسا اس نے سلام کیا یا کم از کم اتنا ہی جتنا یا تو اس سے اچھا دو یا کم از کم وہی اتنا ہی دے دو جتنا کہ اس نے دیا تھا یعنی اگر اس نے اسلام علیکم کہا تھا تو کہا دو اسلام علیکم ورحمت اللہ بڑھا دو برکتو بڑھا دو یہ اس سے اچھا ہو گیا اور اگر بین ہی وہی لٹا دیا جو اس نے کہا تھا تو بھی ٹھیک ہے یا اس سے اچھا دو یا کم از کم ویسا ہی دو لیکن وہ تو کہہ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتو اور تم نے کہا وآلیکم و السلام بس رحمت اللہ اور برکتو چھوڑ دیا تو یہ نہ اس سے اچھا ہوا نہ اس جیسا ہوا اس سے کم تر جواب دیا تم نے یہ اچھی بات نہیں اگرچہ واجب ادا ہو جائے گا لیکن اچھی بات نہیں ہے اتنا ہی جواب دو جیسا اس نے کہا اور یہ جواب دینا واجب ہے سلام کی ابتداء کرنا یہ تو سنت ہے اگر کوئی نہ نہیں کرتا تو ترک سنت کا وہ مرتقب ہے لیکن اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تو یہ واجب ترک کر رہا ہے جیسا واجب نماز ترک کر دیں اس طریقے سے یہ حکم بھی کہ اس کا جواب دینا بھی واجب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو یا وعلیکم السلام ورحمت اللہ لیکن واجب ادا ہو جائے گا وعلیکم السلام صرف وعلیکم السلام کہنے سے بھی واجب ادا ہو جاتا ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھا ہو یا اس جیسا ہو اسی طرح جس طرح سامنے آدمی ہو یا اس کو قتل لکھ رہا ہو اس وقت السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے اسی طرح کرام ایک دوسرے کو سلام پہنچاتے تھے خود رسول کریم صلی اللہ سلام کو صحاب اکرام جب کوئی جاری جارہ ہوتا تھا حضور اقضی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں تو ہمارا سلام حضور کو پہنچا دینا یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ سلام اور صحاب اکرام جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لئے راستے میں خبر ملی کہ ایک دشمن حملہ کر رہا ہے کرنے والا ہے تو صحاب اکرام کے ایک تولی ایک دستہ آپ نے اس طرف روانہ کر دیا کہ دیکھو کہاں ہے دشمن وہ ادھے چلے گئے تو اس طرح دو ٹکڑے میں بٹ گئی بٹ گئی حضور کر رشکر تو جب وہاں سے وہ واپس آئے تو پہلے سے ایک صحابی تیز ابو اور باقی لوگ پیچھے آ رہے تھے وہ بھی حضور سے ملنے والے تھے لیکن ابھی ملنے والے ہیں لیکن ان دوسرے جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے ابو قطادر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارا جب جاؤ گے آپ پہلے پہنچ رہے ہو حضور اقدر صلی اللہ صلی اللہ خدمت میں تو جب پہنچو تو ہمارا سلام حضور اقدر صلی اللہ کو پہنچا دینا حالانکہ خود ملنے والے ہیں بھی آنے والے لیکن تھوڑا وقفہ تھا بیچ میں حضور اللہ جلدی جانے والے تھے تو فرمایا کہ ہمارا سلام رسول کریم صلی اللہ کو پہنچا دینا تنانچہ جب وہ پہنچے تو جا پہنچا آکر یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آنے والے ہیں پیچھے وہ انہیں آپ کو سلام کہلوا یا ہے تو کسی اپنے ملنے جلنے والے کو کسی بزرگ کو کسی عزید قریب کو سلام بجوانا یہ بھی سنت ہے اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے کبھی میرا سلام بلانگ کو پہنچا دینا لیکن ایک بات کا خیال رکھو وہ یہ کہ جب کسی کے ذریعے سلام پہنچاؤ تو اس کو ساتھ یہ کہ دیو بھئی اگر یاد رہے تو سلام کہہ دینا کیونکہ اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ سلام پہنچانا اور اس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا لیکن وہ پہنچانا سکا بھول گیا تو وعدہ خلافی کا مرتقب ہوگا اس لیے مسلمان کو یہاں بھی تکلیف سے بچانا چاہیے کہ اس سے جب یہ بات کہہ لوائے تو یہ کہے کہ اگر یاد رہ جائے تو میرا سلام پہنچاتے ہمارے حضرت حقیم اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ تلقین فرمائی کہ دوسروں پر بوجھ نہ لالو اب اگر اس نے کہا کہ اچھی بات ہے پہنچاؤں گا اور کسی وجہ سے نہیں پہنچا سکا تو خامقہ وعدہ خلافی کا مرتقب ہوگا اس واسطے یہ قلدینا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جب سلام پہنچائے کوئی آدمی دوسرے کا کہ فلان نے سلام کہا ہے آپ کو تو اس کا جواب ہے علیہ وعلی السلام وعلی السلام تو اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہے اس نے سلام کیا تو اس کا جواب وعلی السلام ہے لیکن کوئی دوسرا جو پہنچا رہا ہے کہ فلانے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب ہے علیہ وعلی السلام علی وعلی السلام دیکھو یہاں پر بھی شریعت نے اور سنت نے کیسی رعایت رکھی ہے کہ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جس نے سلام پہنچایا ہے اس پر بھی سلامتی ہو اور تم جو سلام اس کا لے کر آئے ہو تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو علیہ وعلی السلام یہ جواب دینا چاہیے تو اس طرح دبل دعا ہو جاتی ہے اس کے حق میں بھی جس نے سلام بیجا اور اس شخص کے حق میں بھی جو یہ سلام لے کر آیا کیونکہ وہ تمہارے لئے دعا کا توفہ لے کر آیا ہے دعا کا پیغام لے کر آیا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ تم اس کو دعا دو اس نے تمہاری ایک خدمت انجام دی ہے کہ تمہارے دعا لے کر آیا ہے تو جو لانے والا ہوتا ہے بیچ میں یا کوئی کام کرنے کے لئے محض ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عدر و سوا بتا فرماتے ہیں اس کام کا لے کر آیا ہے